نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل اس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے موسم سے جوڑی خبر کو لے کر کہ مدی پردیس میں پچھلے لگ بگ ایک مہینے سے جو باریس کا دور تھما ہوا ہے وہ چار سے لے کر سات اگست کے بیچ میں بنگال کی کھاڑی میں شروع ہوئے ایک پرباوی سسٹم کی وجہ سے اب پھر سے جو ہے مدی پردیس میں جمع جم باریس کا دور شروع ہونے والا ہے اس کو لے کر بھارت موسم بھگیان کی طرف سے کیا ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں اور آپ کو پوری کے پوری ریپورٹ یہاں پر بتانے والا ہوں تو ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا چینل پر نہیں آئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکون دبائیے ویڈیو کو لائک کر کے ادھک سے ادھک شیئر کریں تو کسان بھائیوں آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے تو کسان بھائیوں آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری ریپورٹ موسم بھگ کی طرف سے جاری کی گئی وہ ریپورٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں کہ موسم بھگ نے سو موار کو یلو الٹ جاری کر ایک درزن سے ادھک جلوں میں بھاری بارش کی چیتاؤنی دی ہے اس کے علاوہ کچھ جلوں میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش اور بجلی گھنے کے آسنگ کا جتائی ہے موسم بھگ کے مطابق ساگر سنبھاگ جلوں کے تطا عمریا کٹنی جبلپور منڈلا بیتول ہردہ کھنڈوا کھرگون دار اندور دیواز دتیا مورینہ بھنڈ جلوں میں باری بارش کی چیتاؤنی دی گئی ہیں ان جلوں میں گھر سکتی ہیں بجلی گھنے کی سنبھاونا بھی جتائی ہے تو موسم بھگ نے کچھ جلوں میں بجلی چمکنے اور بجلی گھنے کی چیتاؤنی جاری کی ہیں ان میں بوپال اور خوسنگ آباد سنبھاگ کے جلے سامل ہیں اس کے علاوہ کھنڈوا کھرگون جلوں میں بھی بجلی چمکنے کے ساتھ ہی بجلی گھنے کی آسنگ کا بھی ہیں یہاں بارش کی سنبھاونا ہے موسم بھگ نے سنبھاوار کو پوروانومان جاری کر کہا ہے کہ پردیش کے لگ بک سبھی سنبھاگوں میں بارش کا دور شروع ہو گیا ہے جبلپور ووسنگ آباد اندور و چمل سنبھاگوں کے جلوں میں تتہا اجین ساجاپور رتلام دیواز آگر جلوں میں جیادہ تر استانوں پر بارش ہو سکتی ہے ان کے علاوہ ریوہ سیڈول اور ساگر سنبھاگوں کے جلوں میں بھی انیک استانوں پر بارش یا گھرچ چمک کے ساتھ بوچھارے پڑ سکتی ہے گوالیار اور بوپال سنبھاگوں کے جلوں میں تتہا نیمچ اور منصور جلوں میں کچھ استانوں پر بارش کی سنبھاونا ہے کیا کہتے ہیں موسم ویگیانک موسم ویگیانک سیلیندر نائے کے مطابق منصور چار اگست کے بعد سے تین چار دنوں تک سکری رہے گا اس دوران بارہ اگست تک مدی پردیش میں سامانیہ سامانیہ سے ادھک ورسہ کی سنبھاونا ہے ایک کم دباؤ کا چہتر کل چار اگست دوہزار بیس تک بنگال کی اتری کھاڑی میں بننے کی سنبھاونا ہے نتیجن مانسون گھرت جو ورطمان میں سامانیہ ستتی میں ہے اگلے تین چار دنوں کے دوران سکری ہونے کی سنبھاونا ہے تو یہ ریپورٹ جو ہے موسم ویگا کی طرف سے جاری کی گئی ہے کسان بھائیوں جیسے امید جگی ہیں کہ اب آنے والے کچھ سامانیہ میں جو ہے مدی پردیش میں بھی ہمیں یہاں پر اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس کی کسان بھائیوں کو سکت جرورت ہے تو امید کرتے ہیں یہ ریپورٹ آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوال